شرمن سیگل کی ہیرامنڈی میں واہیاد ایکٹنگ کے لیے ابھی تک انہیں انڈسٹری کے باہر والے ٹرول کر رہے تھے اب انڈسٹری کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں اصل میں شرمن سیگل نے حال ہی میں ایک انٹیویو میں اس بات کا کھلاسہ کیا اپنی طرف سے کہ انہوں نے ہیرامنڈی میں ایکٹنگ کرنے کے لیے جو پرینڈنا لی جو انسپریشن لیا وہ مینہ کماری جی کی فلم پاکیزہ سے لی یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مینہ کماری کی ایکٹنگ کو دیکھ کر کاپی کیا اور کچھ ویسی ہی ایکٹنگ انہوں نے ہیرامنڈی میں کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ سن کر مینہ کماری جی کے جو سوتیلے بیٹے ہیں تاجدار امروہی وہ سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شرمن سیگل کا یہ کہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہاں شرمن سیگل کہاں مینہ کماری دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور پاکیزہ جیسی فلم جس کی وہ بات کر رہی ہیں پاکیزہ نہ دوبارہ بن سکتی ہے نہ کبھی مینہ کماری واپس آ سکتی ہیں نہ کمال امروہی واپس آ سکتے ہیں اور شرمن سیگل کو میں کبھی ملا تو نہیں ہوں لیکن ان کا یہ کہنا بلکل انہیں ناغوار گزرا ہے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ شرمن نے آخر ایسا کیوں کہا کیونکہ اگر ہم ان کی ایکٹنگ دیکھیں جس طریقے کی ایکٹنگ انہوں نے کی ہے جیسے وہ ایکٹنگ کہہ رہی ہیں اس کا مینہ کماری کی ایکٹنگ سے کوئی میل جول نہیں ہے جو مینہ کماری اتنی خوبصورت اداکارہ رہی ہیں جو بہتی اپنی ایفرٹلیس ایکٹنگ کے لیے جانی جاتی تھی ان کی طلنا شرمن سیگل اگر اپنے آپ سے کر رہی ہیں تو یہ پوری طرح سے انہیں نامنظور ہے پھر انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئی یہ کہا کہ ایک طرف ان کے ماما ہے سنجلی لبھنسالی جو کمال امروہی صاحب کی بہت عزت کیا کرتے تھے فلم میں ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار وہ ان سے پرینڈنا لیتے ہیں اور ایک طرف یہ شرمن سیگل ہیں جو سنجلی لبھنسالی کی بھانجی ہیں اور یہ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں کہ میں نے مینہ کمالی جی جیسی ایکٹنگ کی ہے تو اس کو لے کر اب انڈسٹری کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہیرامنڈی میں شرمن سیگل کی ایکٹنگ کو لے کر لوگوں نے کافی ٹرول کیا تھا اور ہر جگہ یہ کہا گیا کہ ان کی ایکٹنگ میں ایکسپریشنز دیکھی نہیں رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی ہلکے طور پر لے رہی ہیں اپنے اس پورے پروجیکٹ کو اور کہا یہ بھی گیا کہ سنجلی لبھنسالی کی بھانجی ہیں نیپوٹیزم کا ذکر ہوا یہ کہا گیا کہ وہ قابل نہیں ہے کہ انہیں اتنا بڑا رول دیا جاتا آرم جیب کا انہوں نے کردار نبھایا تھا اس شو میں تو برحال اب جب سے ان کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے سیدھے طور پر ان پر نشانہ سادھا ہے تاجدار امروحی نے جو کمال امروحی صاحب کے بیٹے ہیں اور مینا کماری جی کے سوتیلے بیٹے ہیں انہیں صاف طور پر کہا ہے کہ انہیں اس طرح کی چیزیں کہنے سے باز آنا چاہیے آرانکہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں شرمن سہگل کو جانتا نہیں ہوں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر وہ اپنا کمپیرزن مینا کماری سے کر رہی ہیں تو یہ بلکل ہمیں ناگوار گزرے گا کیونکہ کہیں سے کہیں تک ان دونوں کے بیچ میں کوئی میل نہیں ہے اپنے آپ میں بہت کمال کی شخصیت اداکارہ تھی مینا کماری ان کی ایک ایسی ایفرٹلیس ایکٹنگ ہوتی تھی کہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ شرمن سہگل ان کے جیسی ایکٹنگ کر پا رہی ہیں تو یہ ان کی ایک طرح سے بہزتی ہوگی دوستو آپ لوگ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں